مدی پردیس میں بیوادیت بیانوں کو لے کر رسوکداروں کے خلاف افائیار درج ہونے کے معاملے اکثر آپ نے سنے ہوں گے لیکن کیا کبھی ایسا سنا ہے کہ افائیار درج کرنے کے بعد کسی رسوکدار پر کاروائی بھی ہوئی ہے بہو پال میں اب تک کئی رسوکداروں کے خلاف بیوادیت بیانوں کو لے کر معاملے درج ہوئے لیکن اب تک ان پر کاروائی نہیں ہوئی اتنا ہی نہیں کئی تو ایسے رسوکدار بھی ہیں جنہوں نے کئی بڑے بیوادد بیان دیے لیکن اس پر ایف آئی آر تک درج نہیں ہوئی ہے کون ہیں وہ رسوکدار اور کیا کرتے ہیں اب تک کے بیوادد بیان میں دیکھئے کئی فلم انڈرسٹری سے جڑے ہیں تو کئی راجنیتک دلوں سے جڑے ہوئے ہیں رسوکدار جن کے اوپر معاملے درج ہوئے ہیں جو قولیس کے لیے جو گائیڈ لائنس ہیں وہ کمیل پروسیجر کورٹ ہی ہے اور سارے کاروائیاں کسی بھی آروپی کے خلاف اسی کمیل سار کی جاتی ہے تو کئی ایسے معاملے آئے سرپے کے بارے ہوئے ہیں اگر کے ناتو یہ ہے انکوئر کے بارے ہیں بھائی جو بھوپال قولیس درج نہیں ہے لیکن نہ وہی گرفتہ نہیں ہوئی نہ ہوئی گوشتہ نہیں ہوئا سیدھے وہ لوگ کئی جن بعد جو کورٹ جا کے ہاں کی زمانتے ہیں دیکھیں ابھی جو ارنیش کمار جیجمنٹ ہوا ہے جس میں وہ چتم نیالے نے بہت اس پرشت اندردش دی ہیں کہ بینہ وارنٹ کی گرفتہری صرف انہی پرکرنوں میں کی جانی چاہیے جس میں سات سال سے عادت کی سجا ہو تو ایسے سمست پرکرن جس میں سات سال سے کم سجا لیتی ہے اس میں آج کل پولیس گرفتہری نہیں کر سکتی ہے اگر کر بھی سکتی ہے تو بہت ہی وشیش پرشتتیاں جو نیالے کو سمجھانی پڑتی ہیں اس کے بعد ہی کر سکتی ہیں تو کنی کے قرآن یہ ایک ایمپریشن بھلی بنا ہو لیکن پولیس جو ہے کلنیل پروسیجر کوڈ کے انصار ہی کاروائی کرنے کے لیے باگ ہے موسیقی 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 موسیقی